اچھا نیکس لیکچر ہے ہمارے پاس سکویز تھیرم ہے تو سب سے پہلے سکویز تھیرم کی سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ سکویز تھیرم ہمیں کیا کہتا ہے سکویز تھیرم ہے بہت سیمپل تھیرم ہے کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس تین سیکوینسز ہوں ایک کو ایکس این دوسری ہے وائی این اور تیسری سیکوینس ہے زی این کہتا ہے یہ تین سیکوینسز ہوں ریل نمبرز کی اور ان کا ریلیشن یہ ہو کہ ایکس این لیسر ایکول ٹو وائی این لیسر ایکول ٹو زی این فارال این بیلانگس ٹو کیپیٹل این میں ایکس وان لیسر ایکول ٹو وائی وان لیسر ایکول ٹو زی وان اسی طرح ایکس ٹو لیسر ایکول ٹو وائی ٹو اور یہی سوان ریلیشن ہو اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ جو سیکوینس ہے اس کی لیمیٹ اور یہ جو سیکوینس ہے اس کی لیمیٹ ایکول ہو تو کہتا ہے یہ جو سیکنس ہے وائی این کہتا ہے یہ بھی کنورج کرے گی اور اس کی لیمٹ بھی ایکول ہوگی انہی دونوں کی ایکول میں وائی این کی بھی لیمٹ یہی ہوگی جو ان دونوں کی ہے تو اس کو پروف دیکھتے ہیں اچھا دیکھیں کیونکہ دونوں سیکنسز ایکس این اور سیکنس وائی این زی این دونوں سیم پوائنٹ کو کنورج کرتے ہیں لیٹ اسپوز وہ پوائنٹ ایل ہے جو بھی کہہ دیں تو آپ کو ہر اپسی لان کے لیے کوئی نہ کوئی نیچرل نمبر ملے گا اس سیکنس کی کنورجنس کے لیے جو ملے گا اس کو کی وین کہتے ہیں اور اس کے لیے جو ملے گا وہ کی ٹو میں کہہ دیتے ہیں دو نیچرل نمبر اس طرح ملیں گے کی ایکس این مائنس ایل لیس تین ایپسی لان فارال این فارال این گریٹرر ایکول ٹو کے ون اور اس کو ایکسپینڈ کر کے گر آپ لکھیں کہ تو مائنس ایپسی لان لیس ار ایکول ٹو ایکس این مائنس ایل لیس تین ایپسی لان صدر میں یہ لکھ دیں گے اس کو وان کہہ دیتے ہیں اسی طرح اس ایپسی لان کے لیے جو اس سیکنس کی کنورجنس کے لیے نیچرل نمبر ملے گا وہ کٹو اس طرح کے زی این مائنس ایل جو ہے یہ لیس ہوگا ایپسی لان فارال این گریٹر ار ایکول ٹو اگر آپ اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو یہاں سے آپ کو ملے گا مائنس ایپسی لان زی ایل مائنس ایل لیس تین پلس ایپسی لان فارال این گریٹر ار ایکول ٹو اس کو ٹو کہہ دیتے ہیں اب ان دونوں میں سے جو میکسیمم نمبر ہے کے ون اور کے ٹو میں سے اس کو میں کے کا نام دے رہا ہوں تو ہم اب وہ تمام این دے رہے ہیں جو اس کے سے بڑے ہوں افکورس یہ کے جو ہے یہ بڑا ہے کے ون سے بھی اور کے ٹو سے بھی تو یہ آپ کو گیون ہے گیون کیا ہے یہ گیون ہے کہ ایکس این لیس ار ایکول ٹو وائ این لیس ار ایکول ٹو زی این فارال این اچھا ان میں سے اگر سبٹیکٹ کر دیں اگر آپ یہ بھی لے لیں ایکس این لیس ار ایکول ٹو این آپ تو یہ گیون ہے تمام نیچرل نمبر کے لیے تو آمن میں سے وہ نیچرل نمبر لے لیتے ہیں جو کے سے بڑے یا پھر کے کے ایکول ہوں ان سب میں سے سبٹیکٹ کر دیتے ہیں ہم ل کو ل کو سبٹیکٹ کرنے پر اب ہمیں ان ون اور ٹو کو یوز کرتے ہیں ون آپ کو کیا کہتی ہے کہ مائنس ایپسیلون کس سے لیس ہے ایکس این مائنس ایل سے اور ٹو کو اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو کہہ رہی ہے زی این مائنس ایل لیس تین ایپسیلون تو درمیان واری ان ٹرمز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے نائس کی نائس کی تو مائنس ایپسیلون لیس لیس وائن مائنس ایل لیس ایپسیلون فارال این گریٹر ار ایکوال ٹو ک اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کو دوبارہ مارڈ کی فارم میں لکھیں گے تو کچھ یوں ہو جائے گا وائن مائنس ایل لیس تین ایپسیلون فارال این گریٹر ایکوال ٹو ک تو دیکھیں اسی ایپسیلون کے لیے جو ہے یہ جو سیکنس وائن ایس کلیمیٹ جو ہے وہ بھی لی ہے تو یہی ہم نے پروف کرنا تھا دیکھیں ہم نے اس تھیورم سے سیکھا کیا ہے ہم نے اس تھیورم سے یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سی تین سیکنس ہوں ریال نمبر کی اور اس کی ٹرم کا یہ ریلیشن ہو اور دوسری بات یہ سیکنس یہ جس سیکنس کی انت تارم ہے اور یہ دونوں سیکنس جو ہیں ان کا کنورجنس پوائنٹ سیم ہو تو کہتا ہے وائن کا یہ سیکنس ہوگی وائن اس کا بھی کنورجنس پوائنٹ وہی ہوگا جو ان دونوں کا ہے اب ایک اگزیمپل دیکھتے ہیں کی کیسے اپلائے زیرو کو پروچ کرتی ہے اس کا کنورجنس پوائنٹ زیرو ہے تو یہ ہم جانتے ہیں کہ سائن ان کی جو رینج ہے یہ مائنس وان سے وان تک ہے سب کو اگر آپ ان سے ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ کے پاس کچھ یوں آ جائے گا اب یہ جو سیکنس ہے جس کی انت ترم یہ زیرو ہوتی ہے اور سیمیلرلی جس سیکنس کی انت ترم ہے وہ سیکنس یہ بنے گی وان بائی ان اور اس کی لیمیٹ بھی ہمیں پتا ہے زیرو ہے تو یہ جس سیکنس کی انت ترم ہے وہ سیکنس یہ ہے یہ اور اس کی لیمیٹ بھی ان دونوں کی جو لیمیٹ وہ ہوئی ہوگی that mean zero ہوگی تو یہاں ہم نے سکویز ترم سے لکھا ہے بائی سکویز ترم یہ دو ترم سن نیکسٹ ایک ترم ہے بہت سنپل ترم ہے میں اس کو جلدی جلدی کر دیتا ہوں اس ترم میں سٹیٹمنٹ آپ سن دیکھ لیں یہ بکس یا نوٹ سے تو آپ کے پاس کہتا ہے کہ یہ ایک سیکنس ہے x and real numbers کی x converge کرتی ہے تو کہتا ہے اس سیکنس اب یہ تو real numbers کی سیکنس ہے mean اس کی کوئی negative بھی ہو سکتی ہیں تو کہتا ہے اب یہ ایک نئی سیکنس بنائیں اس ہر ایک سیکنس کا model نئی سیکنس کو converge کرتی ہے دوسرے لفظوں میں اگر اس سیکنس یہ جو real numbers کی سیکنس کی limit ہو x تو نئی جو سیکنس بنی ہے absolute value سیکنس اس کی limit بھی ہو گی مار اف x اس کے proof کو دیکھتے ہیں جلدی جلدی دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ mod of a minus mod of b whole mod ہمیشہ less or equal ہوتا ہے a minus b whole mod یہ بہت basic property ہوتی رہی ہے numbers کی اس کو منشن کر دی ہے اب اس میں a کو replace کر رہا ہوں x n سے اور b کو replace کر رہا x سے جہاں a a ہے میں کچھ بھی نہیں کیا یہ ان تمام تمام n کے لئے valid x one بھی لکھ سکتے ہیں x two بھی لکھ سکتے ہیں اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ limit of x n جو ہے یہ small x ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک epsilon جو بھی choose کریں گے اس کے لئے natural number k مل جائے گا اس طرح x n minus x less than epsilon for all n greater or equal to k صحیح اب وہاں ادھر یہاں یہ ہم یہ use کرنے لگ ہیں اگر اس کو 1 کا نام دی لیں 1 کو 1 ہماری یہ تھی 1 اور 2 کو ملا دیتے ہیں from 1 اور اس کو میں relation 2 کہہ دیتا ہوں and 2 relation 1 یہ کہہ رہا ہے xn mod minus x whole mod less are equal to xn xn minus x whole mod minus اچھا نیکس تھیورم ہے وہ بھی بہت سمپل تھیورم ہے میں پہلے اس کی سٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اپنے طور پر آپ نے پراپر سٹیٹمنٹ دیکھ لینی ہے نوٹ سے کہتا ہے یہ ایک سیکنس ہے ایکس ریال نمبرز کی اور یہ کنورج کرتی ہے ایکس کو اب کہتا ہے یہ بھی سپوز کر لیں کہ اس سیکنس کی تمام ٹرم نون نیگٹیف ہیں mean zero ہیں یا zero سے بڑی ہیں یا positive ہیں تو کہتا ہے نئی سیکنس بنائیں کیسے وہ نئی سیکنس بنانی ہے اسی ہر ایک سیکنس کی سکیر اٹھ لینے اسی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ یہ مان لیں کہ اس سیکنس کی تمام ٹرم نون نیگٹیف نون نیگٹیف کا جب نیگٹیف اگر ہوں تو سکیر اٹھ لیں تو پھر یہ ریال نہیں رہتی ہم یہاں ریال نمبرز کو ڈسکلس کر رہے ہیں تو اس سیکنس کی تمام ٹرم نون نیگٹیف ہیں سکیر اٹھ لے کر again ریال نمبر کی سیکنس بن جائے گی کہتا ہے یہ سیکنس جس کو converge کرے گی نا وہ پوائنٹ سکیر اٹھ آف ایکس ہوگا دیکھیں یہ ایکس کو converge کر رہی ہے تو نیو سیکنس کس کو converge کرے گی سکیر اٹھ آف ایکس کو جیسے تھوڑی دیرے پہلے ہم نے پڑھا تھا اگر یہ سیکنس ایکس کو تو مارڈ سیکنس مارڈ اف ایکس کو تو یہ ہم نے نیکس پروف کرنا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں نیکس تھی اور ہم کو دینا کہتا ہے کہ اب ہمیں یہ تو given ہے کہ یہ منع ہے کہ limit جو scale root of x sorry scale root of x ہے یہ x کو converge کر رہا ہے اب دیکھیں یہ جو x ہے نا یہ بھی of course یا تو equal to zero ہوگا یا greater to greater than zero ہوگا کیونکہ اس کی تمام terms جو ہیں وہ non zero ہیں تو جس پوائنٹ کو converge کرے گی of course وہ بھی non zero ہوگا case one case one میں ہم x کو zero لے رہے ہیں اب اس کا مطلب ہے کہ x ان کس کو converge کرے گی zero کو converge کرے گی mean x کو converge کرتی ہے x یہاں میں zero لے لی ہے اس کا مطلب ہے ہر epsilon کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی نیچرل نمبر کے مل جائے گا اس طرح کہ x ان مائنس یا zero whole mod less or equal to اس کا بھیوں بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ تمام یہ اور کیونکہ x ان already positive ہے تو x ان لکھ سکتے ہیں یہاں میں ایپسیلان کی جگہ ایپسیلان سکیر لکھ رہا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ trend follow کرتے ہیں loss transform our epsilon ہونا چاہیے یہاں سے zero less x ان لیس تین e سکیر سکیر روٹ لیں zero x ان سکیر روٹ less than ایپسیلان for all and equal to k اس کو دیکھیں نا اس کو ہم یوں بھی تو لکھ سکتے ہیں ہوں یہاں سے کہ سکیر روٹ آف x minus zero more less than ایپسیلان کن ایپسیلان کے لیے وہ ان جو کیسے بڑے ہوں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سیکنس ہے سکیر روٹ آف x ان یہ zero converge کرتی ہے that mean scale root of x1 والی سیکنس جو ہے وہ zero mean x کو اپروچ کرتی ہے case 2 کو دیکھتے ہیں case 2 میں x جو ہے وہ greater than zero لے رہے ہیں تو scale root of x بھی کیا ہوگا ہمارے پاس greater than zero ہوگا اب ہم اس کو تھوڑا سا consider کر کے mathematicalی کچھ step کر کے پہلے simplify کرتے ہیں اب تو میں اس کو consider کر رہا ہوں اس کو میں rationalize کر رہا ہوں mean scale root of x minus x multiply بھی کر رہا ہوں اور divide بھی کر رہا ہوں تو اوپر ہمارے پاس کچھ یہ مان جائے گا x ان minus x divided by scale root of x ان plus scale root of x اچھا scale root of x ان plus scale root of x یہ دیکھیں نا یہ تو یہ ہمیشہ scale root of x کے اگر یہ zero ہے تو possible equal ہو سکتے ہیں اور یہ کس سگریٹر ہے zero سے کیونکہ scale root of x ہمارا کس سگریٹر ہے zero سے تو تو x ان minus scale root of x دونوں طرف مارد ادھر بھی اور ادھر بھی اور ادھر بھی ہم مارڈ اپلائے کر رہے ہیں ایکس ان میں نے کچھ کچھ بھی نہیں کیا اس کے اوپر دونوں طرف مارڈ اپلائے کر دیا ہے اس ایکویشن کے اوپر اچھا یہاں سے اب میں یہاں سے اس چیز کی جگہ یہ ترم رکھنے لگا ہوں بڑی کو اٹھا کے میں یہاں چھوٹی رکھنے لگا ہوں تو افکورس جب نیچے ادھر بڑی ترم کو اٹھا کے چھوٹی رکھیں تو آن سر یہ والی سائیڈ باری ہو جاتی ہے بہت بیس سے کہہ کہ یہاں سے ہم نے ایک بڑی ترم اٹھائی ہے ادھر نیچے جیسے ون بائی ٹو ٹو کو اٹھا کے ون بائی تھری تھری کو اٹھا کے ٹو لکھیں تو آن سر یہ بڑا ہو جاتا ہے باری اب ہم یہاں سے اس کا مارڈ بھی ہوگا اچھا اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایکس اینس کے روٹ مائنس ایکس مارڈ یہ یہاں یہاں یہ کچھ ہوگا لیس ہوگا لیس ایکوار ٹو ایکس ہیں مائنس ایکس اور اس کے روٹ کو میں ادھر لکھ سکتا ہوں چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ ناو کی ایکس یہ جو سیکنس ہے ایکس ہن کس کو کنورج کرتی ہے ایکس کو تو ہر اپسیلان کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کو نیچرل نمبر مل جائے گا کونٹس آر کی اس طرح کی ایکس ہن مائنس ایکس لیس ایکس لیس این ایپسیلان فارال این ایڈر ایکوال ٹو کے یہاں میں ایپسیلان کے نیچے سکے روٹ آف ایکس لکھنے لگا ہوں کیونکہ یہاں ہم نے یوز کرنا ہے چاہیے یہاں سے دیکھیں کہ ایکس این ایکس او کنورج کرتی ہے تو ہر اپسیلان کے لیے نیچرل نمبر مل جائے گے اس طرح کے ایکس این مائنس ایکس اور مارڈ لیس این ایپسیلان سکے روٹ اس لیے لگا رہے ہیں کہ یہاں ہم نے آنسر فائنئل کلہجیل اس کو میں کنسیڈر کر رہا ہوں سکے روٹ آف ایکس ان مائنس سکے روٹ آف ایکس مارڈ لیس آر ایکوال ٹو وان بائی سکے روٹ آف ایکس ایکس ان مائنس ایکس اور یہ اس کی جگہ میں یہ چیز رکھ رہا ہوں تو آف کورس وان بائی سکے روٹ آف ایکس اس کی جگہ میں جب ہوں گا سکیل روٹ آف ایکس یہ اور یہ کینسل اٹھو جائیں گے سکیل روٹ آف ایکس سکیل روٹ آف ایکس سکیل روٹ آف ایکس دیکھا ہم نے یہ یہ کہ اگر ایکس زیرو تب بھی یہ اسی کو کنورج کرتی ہے سکیل روٹ آف ایکس کو اگر پازٹ اول تب بھی دونوں کیسز میں ریزلڈ ڈوٹ کرتا ہے اس کا مطلب ان جرنل بھی ہولڈ کرے گا اللہ حافظ نیکس لیکچر میں ملتے ہیں